بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک انسان قربانی کر کے کسی جانور کا زبہ کر کے اس کا کون بہاتا ہے اور اس جانور کے گوشت میں سے خود بھی خدا ہے اور فقرہ اور ہمساوی میں بھی تقسیم کرتا ہے اور علماء کہتے ہیں کہ اس قربانی کا کوئی متبادل نہیں ہے ہم کسی بھی صورت میں جو ہے اس کے بدلے قیمت آدھا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جو مقصوداً بھی دیتی ہے کہ عبادت جو ہے یہ مقصودتن بھی دیتی ہے اور اس کے بدلے قیمت آدھا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے اب چونکہ حالات ایسے ہیں کی بہت ہارے لوگ پریشان ہیں کہ قربانی کا جانور ملنا مشکل ہے تو ان حالات میں ہم یہ کہیں گے کہ لا يکلف اللہ نفسن اللہ وسعان اوفتق اللہ مستاتم اگر نہ ملا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی واجب نہیں ہے یا کوئی زبردستی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتق اللہ مستاتم اور اللہ تعالیٰ میں اس چیز کا مقلف نہیں بنائے گا جس کے ہمیں طاقت نہیں ہوگی اگر کسی شخص کو ان حالات میں قربانی کا جانور نہیں ملے گا تو اس کی اوپر ضروری نہیں ہے تو انسان کوشش کرے اور اگر کوشش کے باوجید نہ میرا تو انسی اللہ کوئی حرج نہیں ہے البتہ اس کا متبادل ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ قیمت ادا کرنے میں اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہیں قربانی کا سواب ملے گا کیونکہ یہ دونوں عبادت مستقل طور سے ہیں پیسہ دے کر سرکہ کرنا اور قربانی کا جانور زبا کرنے یہ الگ الگ عبادت ہیں اور دونوں جہاں الگ الگ احکام رکھتی ہیں تو لہذا اس کے بدلے جہاں قربانی کے بھلے قیمت ادا نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ